اور آپ کو بتا دیں امریکی راشفتی ڈانلڈ ٹرمپ بھی پہنچ چکے ہیں سنٹوسا کے ہوتل کا پہلا وہ ملاقات جس پر آپ بڑی کورج ای بی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کم جانگون نورت کوریا کے تانہ شاہ وہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے بس کچھ ہی دیر بعد یہ ملاقات شروع ہونے جا رہی ہے یہ ہے دوسری تصویر جی ہاں دوسری بڑی تصویر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ پہنچ چکے ہیں ہوتل کے پہلا اور وہ بھی اس ملاقات میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اس ملاقات سے بس کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس سے پہلے جو بیک چینل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ سفل ہوئی ہیں مگر آپ دیکھنا ہے کہ اصلی ملاقات سے سمجھوتا ہوگا یا نہیں ہوگا جی ہاں بڑی ملاقات اور ای بی پی نیوز پر آپ یہ بڑی کوریج کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا ایک پرمانو جوالا مکھی پر بیٹھا ہے ایک سکریے پرمانو جوالا مکھی پر یہ ملاقات اگر سفل ہوگی تو ہم ایک پرمانو یدھ کو اپنے سے ٹال پائیں گے جی ہاں اور جیسے کی آپ جانتے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتیل کا پہلا کی ہے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد دونوں نیتا آئیں گے یہاں پر ہاتھ ملائیں گے وہ احتیاط ایک ملاقات کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور نوتھ کوریا کے بیچ اس طرح کا کبھی کوئی رابطہ کوئی سمپرک کبھی نہیں ہوا ہے ایسے میں خاص کر اس بات کی پریشت بھومی میں کہ پچھلے ہی سال اپنا چھٹا پرمانو پر اکشن کیا تھا نوتھ کوریا نے اور پھر اپنے آپ کو ایک پرمانو شکتی بتایا تھا اس کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی اپنے آپ میں کسی چمتکار سے کم نہیں ہے پرمانو ہتھیار پوری طرح سے تباہ کر دیے جائیں مگر کیا نوتھ کوریا مانے گا کیا دنیا ایک پرمانو حادثے سے بچ پائے گی سیدھے رکھ کریں گے پرنے اپادھا ہے پرنے کئی پرمانو شکتیاں ہیں اور نوتھ کوریا کے بارے میں اکثر جو کہا جاتا ہے اسے ایک روگ نیوکلیر سٹیٹ کہا جاتا ہے سوال یہاں پر یہ کہ نوتھ کوریا جو لگتار دھمکیاں دیتا رہا ہے پرمانو ید کی اس کی ایوز میں اگر واقعی وہ اپنے پرمانو ہتھیار نشت کر دیتا ہے تو اس کی ایوز میں وہ کیا مانگ کر رہا ہے دیکھیں ابھی سارے یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت سارے سوال ہیں اس بیٹھک کی میز پر کہ آخر کیا اتر کوریا اپنے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ ختم کرنے اور آپ کے سامنے وہ اعتحاسک ملاقات جانلل ٹرمپ اور کم جانگ اون آمنے سامنے جیہاں یہ اپنے آپ میں دنیا کے اعتحاسک سب سے اعتحاسک تصویروں میں جڑ جائے گی اگر اگر اس کے سکارات مک پر نعم آتے ہیں تب بھی اور نہیں تب بھی کیونکہ اگر حالات یہاں سے نہیں صدرتے ہیں تو بچ سے بتر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے آپ نے دیکھا جانلل ٹرمپ اور کم جانگ اون آپ میں سامنے آئے کچھ باتشیت بھی ان میں ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم جانگ اون جو کی سوچزلین میں جنہوں نے پڑھائی کی ہے سمبھفتہ آپس میں انہوں نے انگریزی میں کچھ شبدوں کا آدان پردان کیا دیکھا آپ نے جانلل ٹرمپ نے ان سے کچھ کہا اور کم جانگ اون انہیں سن رہے تھے کم جانگ اون کے ہونٹ ہلتے ہوئے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں مگر کم سے کم ڈانلل ٹرمپ نے ان سے ضرور کچھ کہا اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب یہ دونوں عام میں سامنے ہوں گے آپ سے کچھ دیر بعد تو ساتھ میں ٹرانسلیٹرز ہوں گے جو ان کے باتوں کا انواد کریں گے اور یہ دیکھیں لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے پیچھے ہم یہ مانیں کہ ان کے ٹرانسلیٹرز انوادک چل رہے ہیں اور کم جانگ اون وشواس نہیں ہوتا امبازر کارجو واقعی وشواس نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال دونوں میں اتنا تناو بڑھ گیا تھا کہ باتیں اب شبدوں تک آ گئی تھیں اور یہی نہیں پھر امریکہ کے راشتپتی نے کہا تھا کہ ہم with fire and fury آکروش اور آگ کے ساتھ اس کا جواب دیں گے آکروش اور آگ اور اب ملاقات مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرم صاحب کی ڈپلومسی کا ایک انگ ہے پہلے وہ بہت غصہ دکھاتے ہیں دھمکاتے ہیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہی شیلی اپناتے ہیں اپنے راجنیتک جیون میں اپنے کوٹنیتک جیون میں جو کہ انہوں نے شاید بزنس مین کے روپ میں اپنا ہی تھی تو پہلے دھمکاؤ ڈراؤ اور پھر سندھی کی بات کرو پھر سمجھوتے کی بات کرو یہی اب لگتا ہے لیکن پچھلے سال آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی سار اس وقت لگتا تھا کہ دنیا ایک پرمانو یوت کے کگار پر ہے کیونکہ دونوں طرف سے دھمکیاں چل رہی تھی دونوں طرف سے وقتیقت انسلٹ چل رہے تھے جو کہ کبھی بھی انتراشتری سمودائے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس طرح کا بیابہار اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار ای بی پی نیوز پر بھی ہم لگاتار آدھے آدھے گھنٹے کے بڑے کوریج کر رہے تھے کم جونگ ان نے جس طرح کے بیانات دیے ان کے بارے میں جو اکثر جن شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ای بی پی نیوز نے لگاتار آپ کے سامنے بڑی پیش کش پیش کی تھی کیونکہ ہم اس بات کو جانتے تھے کہ اگر حالات بگڑے تو اس کارت یہ ہے کہ دنیا بھی خاتمے کی کگار پر آ سکتا ہے اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات کا ایک انڈیا کنیکشن بھی ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو کیونکہ یہ دونوں اگر مل پا رہے ہیں تو اس ملاقات کے پیچھے دو نام بہت اہم ہیں دونوں سنگپور کے منتری ہیں دونوں بھارتی مولکے ہیں سنگپور کے ودیش منتری بالکرشنن اور سنگپور کے گرہم آملوں اور قانون منتری شن مگم ان دونوں کی ملاقاتوں ان دونوں کی کوششوں کے چلتے یہ ملاقات ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا بالکرشنن جو کی ودیش منتری ہیں سنگپور کے انہوں نے باقاعدہ ایک سیلفی ٹویٹ کی تھی جی ہاں پرنائے اوپادیاں میرے ساتھ لگاتار سینٹوسا سے جڑے ہوئے ہیں سینٹوسا سے پرنائے یعنی کہ وہ احتحاس اقلمہ آ گیا ای بی پی نیوز کے درشک دیکھ رہے ہیں اس احتحاس اقلمہ کو امیدے بے تہاشا مگر اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وان ٹو وان ملاقات میں کیا ہوتا ہے پرنائے بلکل یہ بہت احتحاس اقشن ہیں ابھی سار اس بات کے لیے بھی کیونکہ پہلی بار امریکہ کے راشپتی اور اترکوریا کے چیئرمن آمنس سامنے بیٹھے ہیں پہلی بار کورین وار جو کی بیٹے پچاس سالوں سے زیادہ وقت سے چل رہی ہے اس کے سیز وائر کو لے کے پہلی بار امریکہ اور اترکوریا کے بیچ میں راشپتی اس طرح پر شکھر وارتہ ہو رہی ہے اس طریقے سے ملاقات دونوں دیشوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ دنیا میں پرمانو اپرسار کی جو سندھیاں ہیں جو پرمانو اپرسار کی جو چنتائیں ہیں وہ زیادہ ستھائی سامدھان حاصل کر پائیں گے اس بیٹھک سے جو کی یہاں سینٹوسا کے اس کیپیلا ہوتل میں ریسورٹ میں چل رہی ہے اور دونوں کے نیتاؤں کے بیچ ہینڈشیک کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی ہے آپ نے جیسا تصویروں کو بیان کیا کچھ بات چیت بھی ہوئی میں ایک منٹ رکوں گا آپ کو برنے، برنے ایک منٹ میں رکوں گا سیظہ تَبھر جیسبر برنے بہت اہم بات یہاں پر کم جانگ ان نے کہی آپ نے سنا اگر انہیں اور جتنا میں بھی سن پایا انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہماری ایک دھروہر ہے ہمارا ایک اتحاس ہے مگر اس اتحاس کو بھول کر ہم آگے بڑھ پائیں گے بہت ہی آشاوادی رخ پر کم جانگ ان کا کہنا کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس شخص کو سمبودھت کرنا ہے اور یہ دیکھئے جانلڈ ٹرم بار بار کہہ رہے ہیں پترکاروں کو باہر کا راستہ بتا رہے ہیں مگر کم جانگ ان نے اپنی طرف سے جس طرح سے بات رکھی ہے ایک بہت ہی آشاوادی شہرہ ایک بہت ہی آشاوادی رویہ ان کا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اتحاس کو بھول کر بھوش شکیور بڑھنا پڑے گا دیکھئے اس بات کو سمجھئے آپ اگر ہم دوہزار سترہ کو دیکھیں تو کچھ لوگ تو یہ مان رہے تھے کہ دنیا ایک پرمانو ید کی کگار پر ہے اور اگر ایسا ہو جاتا آپ جانتے ہیں کہ پرمانو ید جو ہوتا ہے نا اس کی کچھ لکشمن ریکھائیں نہیں ہوتی ہیں وہ دائروں میں بندھا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ دکشن کوریا نے اگر جیپان یا ساؤت کوریا پر حملہ کیا تو اس کا اثر صرف ان دیشوں تک سیمت ہوتا اس کا اثر بھارت تک بھی آ سکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں بہت ڈر بنا ہوا تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب اتر کوریا کے پاس ایک تقنیک ہے جس میں وہ بیلیسٹک مسائل کے ذریعے امریکہ پر پرمانو حملہ کر سکتا ہے اس کے معنی آپ سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کم جونگون جو آج مسکرار ہیں انہیں مکھ دھارہ میں لانا بہت ضروری ہے امباز ڈیک آج جو اگر میں آپ سے کہوں سنگشپ میں جواب دیجئے گا پھر میں پرنائے کے پاس جاؤں گا دیکھیں آج کی تاریخ میں اگر یہ شخص جانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ایک پرمانو شکتی سمپن راشت ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کو انہیں گمبیرتہ سے لینے پر مجبور ہونا پڑا ہے بے شک اگر ان کے پاس پرمانو ہتیار نہیں ہوتے اور امریکہ تک پہنچنے کا بیلیسٹک مسائل نہیں ہوتا تو دنیا یا ڈانلڈ ٹرمپ اتنی سی گمبیرتہ سے ان کو نہیں لیتی بلکل اور کہیں نہ کہیں وہی طاقت ہے جس کے چلتے آج یہ منچ پر بیٹھیں پرنائے اپادہ ہے یہی سوال میرا آپ سے دیکھیں کہنا بہت آسان ہے ان کے بارے میں مگر مجھے لگ رہا ہے ایک سنکی تانہ شاہ سے ایک چطر تانہ شاہ کا جو ترانسورمیشن ہے جو تبدیلی ہے وہ آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں آج اگر دنیا اس شخص کو گمبیرتہ سے لے رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ نہ صرف وہ ایک پرمانو شکتی سمپن راشت کا راجہ ہے بلکہ جیسا کہ انہوں نے ابھی ابھی کہا پرنائے کہ ہمیں اپنے اتحاس کو عتید کو بھول کے آگے بڑھنا ہوگا بلکہ ابھی سار اپنی جو سب سے بڑی بارگیننگ چپ ہے اتر کوریا کے پاس دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار سترہ کے پرمانو پریکشنوں کے ساتھ جو پرمانو ہتھیاروں کا زکیرہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے وہ اس کی سب سے بڑی بارگیننگ چپ ہے اور اسی چیک کو بھنانے کی کوشش ڈونالڈ ٹرمپ کے سامنے کیم جنگون کریں گے اس کے بدلے میں کیم جنگون کیا چاہیں گے کیم جنگون چاہیں گے کہ امریکہ دکشن کوریا سے اپنے سینکوں کی موجودگی کو کم کرے اس کا آشواسند دے اس کے علاوہ اتر کوریا کے خلاف جو پرتبند لگائے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پابندی ہے جس کے قارن اتر کوریا کا جو وقا سے وہ رکا ہوا ہے اس کی مجبوریاں ہیں کہ وہ چین اور روس کے اوپر بہت زیادہ نربھر ہے اتر کوریا کے اپنے اس پہنٹرے کے ساتھ اس باتشیت کے ساتھ اپنا انٹرنیشنل ایکسپٹنس اتر کوریا چاہے گا ڈیولپمنٹ چاہے گا اپنے جو سینکشن سے وہ ختم کروانا چاہے گا انویسمنٹ چاہے گا یہ پرکلیا کیسے آگے بڑھے گی یہ اس بیٹھا کے بعد تائے ہوگا کتنا آشواسند دونال ٹرمپ دینا چاہیں گے یہ اس بیٹھا کے بعد تائے ہوگا لیکن دونوں چیزوںیں اس سے اچھی ہو رہی ہیں بیسار پہلی بات یہ کہ ایک انتر راشتری برادری میں انکلوزن اتر کوریا کا ایک آئرن والڈ کانٹری ہے اتر کوریا اس کا انٹرنیشنل انکلوزن پہلی بار ایک سیلفی تصویر اتر کوریا کے تانہ شاہ کی ایک ڈکٹیٹر کی ویوین والاکریشن جس کا ذکر آپ کر رہے تھے سنگاپور کے ویدیش منتری انہوں نے پوسٹ کی کل جن تصویروں کے ساتھ ہستے مسکراتے کم جنگ نظر آئے تصویروں میں میرینا بیس اینڈس پہ ہوں یا آج کی ملاقات میں ہوں یہ بتاتا ہے کہ کم جنگ ان بھی ایک سامانی نیتا ہے جو ایک پرچلت ایمیج ہے ان کی کہ وہ ایک خوفناک اویکٹی ہیں ایک بہت خطرناک شخصیت ہیں اس کے وپریت ایک مسکراتا ہوا چہرہ ایک سامانی باتچیت کرتا ہوا اویکٹی یہ تصویر انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کے پیچھے جو بات چیت ہوگی وہ سب سے بات مہتپن ہوگی کیونکہ انتراشتری برادری میں انتراشتری وارتاؤں کے کھلاڑی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ لیکن اپنے آپ کو ڈیل میکر کہتے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس طریقے کی کوٹنیتک وارتا کی میز کے اوپر کم جنگ اون بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کتنا دیتے ہیں کتنا لیتے ہیں کتنا پاتے ہیں اور کتنا کھوتے ہیں یہ اس ملاقات سے تائے ہوگا لیکن ظاہر طور پر اترکوریا کے لیے بھی یہ ایک ضرورت بن گئی تھی کہ وہ بات چیت کی میز پر آئے اور امریکہ بھی زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا تو بیانوں کے وپریت جو کچھ بھی کہا گیا ان ریٹورکس کے وپریت اصلیت یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک کوشش تھی اور اسی لیے چوبیس مائی کو کینسلیشن کے باوجود واپس اس وارتہ کو پٹری پل آیا گیا اور یہ آج کا دن اتحاس میں درز ہوگا جب امریکہ اور اترکوریا پرمانو خطرے کو کم کرنے کے لیے بات چیت کریں گے لیکن بڑا سوال ابھی ساری ہے کہ اس سے کیا اترکوریا نے جس طریقے سے ایکیو خان نیٹورک سے غلط طریقے سے عوید طریقے سے پرمانو تقنیق حاصل کی آج ایک دیش تو بہت دکھی ہوگا اور اس کا نام ہے پاکستان اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج جب پرمانو شکتی ہے پرمانو ہتھیار ہیں نورت کوریا کے پاس دنیا خاتمی کی ککار پر ہے تو اس میں بہت بڑا یوگدان ہمارے خاص پڑوسی پاکستان کا ہے کیونکہ ایکیو خان کا جو پورا الیگل نیٹورک تھا اسی کے چلتے آج پرمانو شکتی ہے نورت کوریا کے پاس اب دیکھئے جب یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے تو اس وقت کیم جانگون کیا کہہ رہے تھے آئیے ایک بار پھر سنتے ہیں پرمانو شکتی ہے اور پرمانو شکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی